اسلام علیکم جی آج ہم بات کریں گے کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے یہ کنٹونمنٹ ہے کیا کنٹونمنٹ بورڈ کیا ہے اس میں کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں اور کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کیا ہوتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو ان سب چیزوں پر مشتمل ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کنٹونمنٹ جو ہے وہ پاکستان آرمی کی جو چھونیاں ہیں وہ ہوتی ہیں تو چونکہ فوج ملکی سلامتی کا ایک اہم ادارہ ہے جو کہ فوج میں صرف اور صرف انتہائی ہنگامی صورتیں عالم ایکشن میں آتی ہے اس لئے فوج اور سیول اداروں کا قانون یکثر مختلف ہیں قانون فوج کے پیشہ وار کام میں سبلین کو مداخلت سے منا کرتا ہے اسی طرح فوج کو سبلین معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے ماضی میں فوج، فوجی ساز و سمان، بادشاہ اور بادشاہ کے فیملی کی حفاظت کے لئے قلعہ بنایا جاتا تھا مگر ریاست کا دائرہ کار وسیع ہونے کی بنا پر اب چھونیاں بنائی جانے لگی چھونی کا رکبہ اور عبادی بہت وسیع ہوتی ہے جس میں کچھ رکبہ پر فوج رہائش اور اسلح خانہ بنا کر بیٹھی ہوتی ہے جبکہ باقی رکبہ خالی ہوتا ہے جس میں عبادی رہائش بنا کر کاروبار اور کاشتکاری بھی کرتے ہیں جسے فوج حسب ضرورت استعمال کرتی ہے اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ چھونی کے اندر دیگر سیول قانون لاغو نہیں ہوتے بلکہ چھونی کی عبادی فوجی قانون کے تابع ہوتی ہے گو عبادی کو کچھ سویلین ساولتیں میسر ہوتی ہیں زمین کی مالک فوج ہوتی ہے چھونی کو ہی کنٹونمنٹ بورٹ کہتے ہیں کنٹونمنٹ کو کنٹونمنٹ بورڈ جلاتا ہے یہ بورڈ ملٹری لینڈز اور کنٹونمنٹ ڈپارٹمنٹ کے مطاعت ہوتا ہے اسی طرح ملٹری لینڈز وزارت دفاع کے مطاعت ہے جبکہ وزارت دفاع وفا کی حکومت کے مطاعت ہے ملک کے اندر چھپن کنٹونمنٹ ہیں برے سگیر پا کو ان میں انگریز نے فوج کے لیے گریزن بنائی پھر اٹھارہ سو چو سٹھ میں انہیں کنٹونمنٹ کا درجہ دیا گیا اور ان پر ایک سیول مجسٹریٹ مقرد کیا پھر اٹھارہ سو اسی میں قانون میں تبدیلی کر کے کنٹونمنٹ کو ٹیکس وغیرہ کے اختیارات دیا گیا اسی طرح جنگ عظیم اول کے بعد انگریز نے جنوبی اشیاء میں بڑی تبدیلیاں کی اور کنٹونمنٹ ایکٹس انیس سو چوبیس پاس کیا جس کے تحت کنٹونمنٹ کو لوکل گورنمنٹ کا درجہ دیا گیا اور فوجی سرکاری اور الیکشن کے ذریعے عوامی نمائندہ بھی کنٹونمنٹ میں شامل کیے گئے اس قانون کے تحت آرمی چیف یا وفا کی حکومت کا نمائندہ کمپیٹنٹ آتھارٹی ہے تیرہ اے کے تحت اس کے ارکان جو ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں چھونی میں موجود سٹیشن کمانڈر بورڈ کا صدر ہوتا ہے بارہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں ایک ہیلتھ اوفیسر ایک انجینئر ایک مجسٹریٹ نو نمائندے سٹیشن کمانڈر کی طرف سے نامزد کردہ ہوتے ہیں دوزار کے بعد کنٹونمنٹ کے الیکشن نہیں ہوئے جو کہ اب ہوئے ہیں اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ میں عوامی نمائندوں کی خالی سٹوں کو پر کرنے کے لیے اب دوزار اکس میں کنٹونمنٹ بورڈ کی الیکشن ہوئے ہیں اور جتنے والے جو نمائندے ہیں ان میں پی ٹی آئی کی 63 سٹیں تھی پی ایم ایل این کی 69 تھی اور باون ازاد جی تھی پی پی کی 17 سٹیں تھی ایم کی ایم کی دس جی آئی کی 17 ای این پی کی دو اور بروشتان عوامی پارٹی کی دو سٹیں تھی اب یہ عوامی نمائندے کنٹونمنٹ میں فوج کے ساتھ مل کر عوامی فلاہ نالیاں سڑکیں رائشی منصوبے ٹیکس تعلیم سید دیگر جتنے میں فلاہی کام ہیں وہ کریں گے جو یونٹ کانسل یا مینسپل کمیٹی میں کام ہوتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو تباہ دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے انفرمیٹر ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے شکریہ